تو کیسے ہیں آپ جی ہاں جب آپ کے لئے پھر سے لے کر آئے ہیں ایک میک اپ بہت ہی آسان ہے اور چھوٹی سی ویڈیو ہے ضرور فولو کیجئے گا تو جی یہاں پر ہائی لائٹر لیں گے اور برو بون کو ہائی لائٹ کریں گے اور بلینڈ کر لیں گے بلینڈنگ اچھے سے کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے پنک شیڈ یہ آئی شیڈ ہے اور اس کو پلائے کریں گے آوٹر کارنر پر اور سی کی شکل بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم کر دیں گے جی بلینڈ اچھے سے بلینڈنگ ہو جائے اس کے بعد میں نے لینا ہے جی بلیک آئی شیڈ اور اس کو بھی اپلائے کریں گے ہم لیش کے ساتھ ساتھ جیسے ہم لائنر اپلائے کرتے ہیں اس طرح سے ہم بلینڈنگ کر کے جو ہے بلیک آئی شیڈ اپلائے کریں گے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہاں پر میں نے لیے ہے ٹی وی پین سٹک اور اس کو کر لیں گے جی ہم جو ہے سوکٹ لائن کریئٹ اور اچھے سے فائن سی جو ہے ہم نے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے سوکٹ لائن تیار کر لی ہے اور اچھے سے کر لیں گے جی بلینڈ بلینڈ آپ کو پتہ ہے بلینڈنگ تو ماسٹ ہے جی تو بلینڈنگ کر لیں گے اچھے سے لائن کو اچھے سے فائن کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلینڈنگ اچھے سے کر رہی ہوں اور بلینڈنگ ہو گئی ہے جی ڈن اور اب اس کے بعد ہم کون سا شیڈ یوز کرنے والے ہیں جی ہاں ہم یوز کرنے والے ہیں پنک شیڈ اور پنک شیڈ سے ہم آؤٹر کارنر کو سیٹ کر لیں گے جیسے ہی آؤٹر کارنر پر ہم جو آئی شیڈ ہے پنک آئی شیڈ بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے وائٹ آئی شیڈ تو جی وائٹ آئی شیڈ جو ہم نے ساکٹ لائن تیار کی ہے ایک بیس کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم وائٹ آئی شیڈ اپلائی کریں گے اور اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بہت ہی خوبصورت میک اپ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور ویڈیو کو پورا دکھا کریں کیونکہ ویڈیو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور آپ کے لئے بہت کا آرامت ہے سیلر لیا ہے اور گلیٹر لیا ہے اپلائی کر لیں گے آئی لیڈ پر اچھے سے لائنز کے ساتھ ساتھ گلیٹر کو اپلائی کریں گے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائی کر رہی ہوں اور لائنز کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ اپلائی کریں گے بہت ہی نیٹ گلیٹر لگانا چاہیے بہت ہی فائن سی لوک جو آیا ہے وہ آئے گی اور دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے بہت ہی فائن سی لائن تیار کی ہے اور گلیٹر جو ہے اس کی لائن جو ہے بلکل نیٹ تو جی یہاں پہ میں نے پنک شیڈ لیا ہے انر کارنر اور آوٹر کارنر تک ہم لگائیں گے لوہر لیش پر اچھے سے بلینڈنگ کر لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں اور ضرور ووچ کیا کریں میں چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے تیار کرتی ہوں اور بہت ہی فائدہ مند جی ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلک آئی شیڈ لیا ہے اور اچھے سے پلائے کر لیں گے آوٹر کارنر لوہر لیش پر ہم پلائے کر رہے ہیں اور اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے میں آپ کے لیے بہت لمبی ویڈیو نہیں لے کر آتی بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے اور بہت اس میں ٹکنیک کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں یہاں پر ہمیں لیں گے سیل اور ساتھ ہی ہم لے لیں گے جی گلیٹر گلیٹر اپلائے کریں گے لوہر لیش ہم نہ انر کارنر پر اپلائے کر رہے ہیں اور نہ ہی آوٹر کارنر پر یہاں پر ہم درمیان میں لگا رہے ہیں گلیٹر کو تو جی گلیٹر ہم نے اپلائے کیا ہے اب ہم پنک وہی آئی شیڈ لیں گے اور آوٹر کارنر کو بلینڈ کر لیں گے اچھی سے یہی ہم نے آئی شیڈ لیا ہے پنک اور ہم لوہر لیش پر جو ہم نے گلیٹر اور آئی شیڈ بلاک آئی شیڈ اور گلیٹر لگایا ہے اس کے نیچے نیچے ایک لائن کریٹ کریں گے سوفٹ سیک لائن کریٹ کر لی ہے اور ہم نے لیا ہے جی آئی لائنر آپ کاجل بھی لے سکتی ہیں آئی لائنر کے ساتھ ہم لائن جو ہے آئیز کے اندر لگا رہے ہیں جی آئی لائنر آپ کاجل بھی لگا سکتی ہیں تو یہاں پر ہم نے جو ہے آئی میک اپ جو ہے وہ ہمارا ڈن ہونے کو ہے اب ہم لگا لیں گے جی جی اب ہم لگائیں گے لائنر اور لائنر آپ کس طرح کا سیکھنا چاہتی ہیں ڈیفرنٹ آئی لائنر ہوتے ہیں آپ کس طرح کا سیکھنا چاہتی ہیں اب ہم ایک منٹ میں بتا سکتی ہیں تو یہاں پر ہم آئی لائنر اپلائی کریں گے ایکوا کا آئی لائنر جل ہے اور اپلائی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اچھے سے چار ہوں کہ آپ اچھے سے سیکھ لیں یہاں پر آپ ایک لائن کریئٹ کریں بلکل جو ہے لاسٹ آئی کے لائن جہاں سے آپ کی آئی لائن ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ ایک لائن کریئٹ کریں اور یہاں پر آپ نے ایک ٹی کی شکل میں بنانا ہے لیکن ایک ہاتھ جیسے نیچے ہم کرتے ہیں اور ایک ہاتھ اوپر اس طرح سے جو آؤٹر کارنر ہے وہاں سے ہم نے اوپر کرنا ہے اور جو انر کارنر کی طرف جاری ہے لائن اس کو ہم نے نیچے کی طرف کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے لائنر کو اپلائی کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی لائن کے ساتھ جو ہے میں لائنر کو فائنل جو ہے فنشنگ لپ دے لی ہوں اس طرح سے آپ نے ایک لائن بنا لینی ہے اور اس کو فیلنگ کر دینا ہے اور اچھے سے اس کو نیچ کر لینا ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں لائنر جو ہے میری سٹوڈنٹ اپلائی کر رہی ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اگر ویڈ ڈبلومہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اور آپ کو سکھائیں گے ویڈ ڈبلومہ تو جی یہاں پر ہم نے لائنر کو کر لیا ہے جی ڈن اور ہم نے جو ہے آوٹر کارنر لوہر لیش پر بھی اپلائی کر لیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پنک شیڈ لیا ہے اور اچھے سے بلینڈنگ کر رہے ہیں جی لائنر تک تو جی یہاں پر ہم نے لائٹ پنک شیڈ لیا ہے اور اچھے سے اپلائی کر لیں گے اسی طرح سے میں تھوڑا سا بلیک شیڈ بھی لوں گی اور اس کو بھی ہم بلینڈ کر لیں گے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں گلٹر ہو گیا ہے جی خراب اس کو ہم کر لیں گے جی سیٹ پریشان نہیں ہونا اگر آپ سے میک اپ میں تھوڑی بہت گلتی ہو جائے تو اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں تو جی سیکھنے کی باتیں ہیں آپ سیکھا کریں یہاں پر میں گلٹر لوں گی اور گلٹر کو سیٹ کر لیں گے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں گلٹر کی لائن خراب ہو گی تھی لیکن ہم پھر سے کریٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائن کو ہم کریٹ کر رہے ہیں اگر میک اپ خراب ہو جائے تو اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے یہ بھی اس طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت میک اپ جو ہے فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ریل میں اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تو جی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور ضرور سیکھا کریں ویڈیو کو پورا ووچ کیا کریں اور اگر آپ کوئی میک اپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی میک اپ سے ریلیٹڈ ہیئر سٹائل سے ریلیٹڈ ہیئر پر کام کرنا وہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا ضرور ویڈیو کو ووچ کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ نئی ویڈیو میں بائی